نمسکار تب سرا آئی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درشور بکتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار ستیشورما جی ستیش جی کل کچھ پہتھک نکام بنائی گی ایک منٹر مارا گیا ڈاکٹر فروغ عبداللہ نے کہا ہے میں نے اسطیفہ نہیں گیا بڑی چچا تھی کل ہم نے کمانی تیس پر چچا کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیما سے سیما سے پاکستان کی پوری کوشش بلکل کی زیادہ بر بر اس سے پہلے اس وقت دھند کا فائدہ اٹھا کر جتنے بھی آتکواتی میں ہیں وہ یہاں پر تکیل سکے کل بھی اسی کوشش کی گئی جسے میں کام کیا گیا اور وہاں پہ جو مائنٹ رہ رہیا ہے اس فیلڈ میں گیا وہ وہاں دھماکے کے ساتھ ایک منٹر مارا گیا پیچھے واقعی جو گروپتہ وہ واپس چلا گیا بلکل آپ ٹھیک کہہ لیا تھے کہ اس پر آپ لگا چار انپوٹس مل رہے ہیں اور پچھلے دنوں تین آتنکیوں مارے گئے تھے اور گسپیٹ کی بڑی کوشش ہوئی تھی دیکھیں سینہ تو جس پر آپ انپوٹس ملتے ہیں کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان آلہ کی اس کے آندھونی حالات بڑے کھڑا رہے ہیں وہاں کی فوج اور رائے ایسائی اس سے دنیا کا دھیان اٹھانے کے لیے ان ساجشوں میں اور تیجی لہ رہی ہے پچھلے انہوں نے دیکھا کہ لگاتار ڈرون کی جو فریکوینسی ہو بڑی ہے چاہے وہ ڈسٹرک سامبہ اور ڈسٹرک کٹ ہوا اور ڈسٹرک جمع ہو ہو یوں ان لسٹی کے پاس بھی لیکن یہ کہ ہمارے چوکس سرکشا جو بل ہیں وہ پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اس لیے بھی کیونکہ گرہ منتر ہمی شاہ نے بڑے قبلے شبدوں میں کہا ہے سرکشا جنسوں سے اور خفیہ جنسوں سے کہ یہ جو ڈرونز کا سلسلہ یہ اسی بھی طرح سے رکھنا چاہیے اور کل جس طرح پردھان منترین کے نئی دلی میں بیٹھے کوئی ہے انہیں آتموات سے جڑے مددوں کو لے کر انہوں بھی کہا ہے کہ آتموات سے آج ہے آتموات کو فنڈنگ کر رہے ہیں کل ملاکہ سے دیکھا رہا ہے یہ گس پیڑ بھی ہو رہی آتم کی ہوئی اسی مقصد ناپاک مقصد سے ہو رہی ہے کہ یہاں آکے وہ گڑھڑی پھلا ہے اپندروں کریں ہنسا کریں تاکہ ڈسٹربنس بنے جنہو کشمیر میں چونسوں نے ایتا ہے کہ ایلو سی کی جہاں تک بات ہے ہماری بھارتی سینہ پوری طرح مستحض ہے اور اس کے بارے میں جو یہاں جنہو مقصد رکشا مندرہ پروکتہ نے جو جانکاری دی ہے ان کا مطابق کی ایک نے گھس پیڑ کرنی کوشش چاہی کی تو لالکا رہا تو رکا نہیں فائرنگ کی تو وہ پھر آخر کا اس کی جد میں آ گیا جو بارے میں کی ڈیفنس سٹیڈی کے طرح ہوتی ہے اور باقی باق کھڑے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دن اور چنوٹی پونوں سکتے ہیں پورا چھائے گا موسم کا وہ لاجمی طور پر جو سرحت پار بیٹھے ہیں آتنگی سنکرل بیٹھے ہیں اس کا انوچی طلاب اٹھائیں گے یہ اچھی بات ہے کہ سرکشا بلکا پر آپ انپٹ ہے پورا کڑی چوکسی پر ہے ستی جی کل نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق ابدلہ نے ایک بہت بڑی خبر چرچہ میں تھی سوچل میڈیا پہ لوکل ٹی وی پہ نیشنل ٹی وی پہ بھی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تیاق بطر دے دی ہے لیکن ہم نے اس وقت کہا تھا کلپی پینیوز لائن میں اس چرچہ میں کہا تھا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے اور یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تیاق بطر نہیں دیا ایک بار ڈاکٹر فاروق عبداللہ لیکن ہم اس خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں کل ہم آپ کو پھر اس پر چرچہ کریں گے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صاف شب دوں میں کہا ہے میں نے کب کیا تیاق بطر دی ہے کہ کس نے خبر اٹھائی ہے مجھے نہیں پتا یہ کیوں اٹھائی ہے مجھے نہیں پتا میں نے تیاق بطر کس لیے دے رہا ہے جبکہ پانچ دسمبر کو جہاں پہ ہمارے چناب ہو رہے ہیں پانچ دسمبر کو جو بھی آئے گا وہ الیکشن لڑے گا جو جیتے گا وہ پریجنٹ بنے گا تو ان سے جب پوچھا گیا کیا آپ الیکشن لڑے ہمیں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ سب کو پتا ہے جب کسی کو کھڑا نہ ہونے دے نہ ہو تو اندر کی باتیں ہیں ان کے سب کو سب مسئلے ہوجاتے ہیں لیکن کل ایک بھری طرح سے یہ خبر سار دی تھی اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا شروع ہو گی تھی ہر جگہ کہ اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کو گندی سوپنے جا رہا ہے یہ خاندہ نیراج ہو رہا ہے لیکن اس چیجوں کو آج ایک انہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ خود کہا ہے کہ میں ریزائن نہیں کر رہا نہ میں نے ریزائن کیا ہے جب چناف سار پہ یہ ہے نیا پریزیڈنٹ آ رہا ہے پانچ میں یہ طریقوں تو میں کسی لیے ریزائن کرنا ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہ یہ کھنڈن کرنے سے بھلے اس پہ ورام لگ گیا ہو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے استیفہ نہیں دیا ہے لیکن اس کے بیچ بہت سی باتیں دکھتی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ کرنیتی پہل کیا کہتے ہیں ایک چال ہو سکتی ہے ان کی چونکہ پچھلے ہم پی پی نونہ میل بات کے چرچہ کر چکے ہیں کہ ان کو اوپر جو جے کے سیے کی تلوار لٹک رہی ہے لگاتا چونکہ نہ وہ آر ہو رہی ہے نہ پار ہو رہی ہے تو وہ ایک معنی میں لٹکی ہوئی ہے تو وہ بھی کہیں کہ مانتک طور پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کے پریزیونوں کے لیے اور پارٹی کے لیے نیتاؤں کے لیے بھی ایک پرشانی کا سبب بنا ہوا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں پانچ اگس پانچ دسم میں چنا ہوئے لیکن جان کر یہ بتا رہے ہیں پہلے پانچ سال میں چنا بھی نہیں ہوئے نیشل کانفرنس کے اندر تو اچھی بات ہے لوگ تانتر کی طرح دکھا چاہے دکھاوے بھر کے لیے چنا ہو لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر فاروق عبداللہ جکش نہیں بنتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں ویدانت آباد چنا لڑوں گا بیٹا انہوں نے کہتا ہے میں نہیں لڑوں گا ویدانت آباد چنا ہو یہ سامنے دیبرا کے پر جیمینسٹر کا انڈیڈیو ہی ہوں گے بلکل چونکہ عمر عبداللہ پہلے کہہ چکے ہیں جب تک سٹیٹ بحالی نہیں ہوگی میں چناو نہیں لڑوں گا یہ کرنی تھی کہتا ہے سب یہ چل رہی ہیں اور دیکھنا اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہوگا وہ گپکار ایلائنس کے وضوط کو لے کر ہوگا کہ گپکار ایلائنس جب چناو ایلائنس ہوں گے تب تک کیا بکھر جائے گا یا اس میں سانسے رہیں گی چونکہ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب پانچ اگر دو جار انیس کو یہ دشریج جدہ ختم ہوتا اسی مہینے بیس تاریخ کو انہوں نے بیس کے باعث تاریخ کو گپکار ایلائنس کا گھٹھن کیا تھا جس میں ایک بہت لمبی فیرش تھی فارغ عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی ایم بائی تاریخ آمی اور کیا نام ہے شاہ فیضل بھی تھے پیپلز کانفرنس کے عبدالغنی لون بھی تھے جو ساری جو سجاد گنی لون کے پیٹ ڈیٹے معاف کریں اور اس کے علاوہ تاج مونیو دین تھے کانگریس کے ایک لمبی فیرش تھی لیکن اب وہ تک فیرش میں سمجھتا ہوں ایک ستھائی بھی نہیں جا گی سجاد لو نالگ ہو گئے وہ جو ہے جو آئی ایس اپ چل واپس سرمیسز میں چلے گئے شاہ فیضل اور وہ جات کی پارٹی میں چلے گئے تاج مونیو دین کانگریس میں واپس آ گئے تو میں سمجھتا ہوں اصلی دیکھنا ہی ہوگا چونکہ بہت سے جانکاری ہم مانتے ہیں کہ چناؤ سے پہلے جو گپکار ایلائنس جس مقصد کے لئے بنایا گیا وہ بے مقصد ثابت ہوگا بکھر جائے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ جانکار جو پارٹی جائے جو انٹرسٹڈ پلئیر ہیں پرزے کے پیچھے وہ لوگ سمجھ دیں کون پلئیر ہو سکتے ہیں ان کی روچی ہے کہ یہ الگ الگ چونال ہو رہے ہیں وہ بٹیں اور ہم اپنی سیٹیں وہاں بڑھانے میں بلکہ صحیح کہا آپ نے کہا کہ گپکار جو ہے وہ رہے گی جا نہیں رہے گی لیکن یہ بات بھی کچھ سامنے دیکھ رہی ہے بلکہ کیونکہ ایک بات تو ماننی پڑے گی انسی کا وہاں پہ کیلر ہے بہت پرانی پارٹی سب سے پرانی پارٹی اب چلو اس میں بدل گیا ہے بہت سی پارٹیوں میں چلے گئے ہیں نکلے تو انسی میں سے ہم کافی نکلے ہیں انسی سے جیدہ جیدہ انسی سے نکلے ہیں الگ الگ پارٹیاں بن گیا لیکن اس نے کارٹر ہونے کے بعد بھی انسی اگر ناد چناؤ لڑے جب گپکار کے ساتھ مل کر چناؤ لڑے کچھ چند سیٹے ہن سے آئیں گی وہ تو بنتیں گی سب کے ساتھ بلکہ یہ دکٹر فاروق قبضلہ کبھی نہیں چاہیں گے دکٹر فاروق قبضلہ دو جیجوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک تو اپنی عمر کا اور دوسرا وہ اپنے کارٹر کا بلکہ ہر کیوت میں چیم نیسٹری نہیں چھوڑیں گے چیم نیسٹری تب ہی وہ بنیں گے جب ان کی پارٹی میں زیادہ سے زیادہ سیٹے ڈکا لے جائیں گے بلکل بلکل دیکھئے دوسری خبر یہ بھی ہے کیونکہ یہ سب پر معلوم ہے کہ جب وائد پریساد کی سرکار تھے ان کی حکومت کے اندر سینٹر کے اندر عمر مدولہ وزیش راجیہ منطری بنے تھے اس لئے ان کو اگر کل کو مان لیجئے بی جے پی چنانہ لڑتے نارہ تو ان کو پچاس پلس کا کوشش تو ان کی ہی ہوگی کہ ہم اپنے بوتے پر سرکار بھائیں اگر مان لو کہیں کم ہی پیشیر آگی جب پی ڈی پی جاتی پارٹی سمجھو تھا کر سکتی ہے بی جے پی سے نارس پور اور ساؤس پور کی بات کے لیے خود مفتی صاحب نے تو نیچرل کارنس تو پہلے سے پہلے سہی ہے ایک وار نہیں تیاری پہلی ہے جب وہ میں مونسپل کونسل میں انہوں نے بنایا تھا پھر جے کے سی ایکی جو تلوار ہے وہ تلوار بھی تو تلوار رہی ہے کئی لے کئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چناؤ کہتے ہیں ابھی چناؤ بہت دور ہیں ڈلی دور ہیں چناؤ کب ہوں گے یہ بھی بڑا مشکل ہے لیکن اتنا جلور ہے کہ بی جے پی جو بار بار کلیم کر رہی ہے ہماری اگوائی میں سرکار بنے گی ہمارے دمپر بنے گی دمپر ہو نہ ہو لیکن اگوائی میں سرکار بننے کے ساتھ معاملات ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہیں تو یہ تھا تب سرائی دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پی پی ڈیوز لائی نمسکو شکریہ